اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سلائی کٹائی یوٹیوب چینل آج ہم ایک ڈیزائنر ٹاپ اور سکرٹ کی کٹنگ اور سیچنگ سکھیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہرانے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ فیبرک لیا ہے اس کو اس طرح سے ٹو لیئرز میں رکھا ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی جو لیندھ ہے میرے پاس وہ ٹین انچیز ہے اور اس کی ویڈھ میرے پاس ٹوانٹی ون پوائنٹ فائنچیز ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی سٹوچنگ میں سب سے پہلے ہم یہاں ٹوپ پہ اس پہ چونٹس رہ لیں گے اور اس کو نیچے والی سائیڈ سے اس طرح سے فولڈ کریں گے دوسری سائیڈ سے یہ کھلا ہے نیچے سے بھی اس کو فولڈ کر لیا ہے ہم اس کے ساتھ بیلٹ اٹیچ کریں گے اس کو جب کے لیے میں یہ سٹ فکٹی ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کیا ہوا ہے اس طرح میں erschور کے پیر میں ہے اس کو ہم ٹوپ کی سیڈی سائی ت�ک پر رکھتے ہوئے اس طرح اٹیچ آز کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہاں سے اس کے ساتھ اس کو سلائل لگائیں گے تو اس کو آٹیچ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے بیلٹ اٹیچ کر لیا اور ہم اس میں لاسٹک انزرٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے لاسٹک انزرٹ کر لیا ہے بیلٹ میں اب ہم اس کے اس سائیڈ سے اس کو سٹیچ کر دیں گے اور اس کو ساتھی الاسٹک کو بھی لوگ کر دیں گے اس طرح سے ہم یہاں سے اس کو سٹیچ کرنا سٹارٹ کریں گے اور انٹک اس کو اس طرح سے سلائل لگا دیں گے تو فرینڈز دیکھیں ہماری سکٹ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہے یہ اس طرح سے آئے گی یہ دیکھیں اب ہم اپنے ٹاپ کی کٹنگ اور سٹچنگ کی طرف چلتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹاپ کی کٹنگ کے لیے میں نے یہ فیبرک لیے ہے اس کو اس طرح سے فور لیئرز میں رکھا گیا یہ دیکھیں اس طرح سے فور لیئرز میں ہے اب سب سے پہلے ہم تیرے کا نشان لگائیں گے تیرے کا نشان لگانے کے لیے یہاں پہ اس طرح سے ٹاپ پہ ہم فور پہ مارک کریں گے اور یہاں سے ڈاؤن میں فور پائنٹ فائیو پہ مارک کروں گی اس طرح سے یہ لائن کو اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اور یہاں سے اس کو اس طرح سے بڑھا دیں گے لائن کو اب یہاں سے ہم نے جو چیسٹ کپ مارک لینا ہے وہ ہم نے سکس پہ مارک کرنا ہے اس طرح سے اور یہاں سے ہم یہ اس طرح سے مارک کریں گے اور یہ والے مارک کو اس والے مارک کے ساتھ اس طرح سے ملا دیں گے اور یہاں سے ہم اپنے آم ہول کی شیپ دیں گے اس طرح سے اس کو راؤن کر دیں گے یہاں سے تو جگہ اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیے اب یہاں سے ہم تھوڑا سا اس کو ترشا کر لیں گے اس طرح سے یہاں سینٹر میں ہم کٹ لگائیں گے یہاں بھی سینٹر میں ہم کٹ لگا لیں گے اس نو کو ہم نے ختم کرنا ہے یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا راؤن شیپ دیں گے اس طرح سے اس طرح سے راؤن شیپ دیں گے اس کو یہاں سے گٹنگ کر لیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے تو یہ ہمارے ٹاپ کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اپنے نیک کی کٹنگ کر لیتے ہیں نیک کی کٹنگ کرنے کے لیے میں سب سے پہلے اپنا فرانٹ کا نیک کٹنگ کروں گی تو اس کے لیے پارٹس کو الگ کر لیتے ہیں یہ ہمارا فرانٹ کا پارٹ ہے اب ہم اس پہ مارکنگ کرتے ہیں نیک کی جو وٹ ہے وہ میں ٹوپے مارک کروں گی اور اس کی ڈیپس بھی ہم ٹوپے ہی مارک کریں گے اس طرح سے ان لائنز کو سیدھا کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو راؤن شیپ دیں گے ہم نے یہاں سے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا فرانٹ کا نیک جو ہے وہ کٹنگ ہو چکے ہیں یہ اس طرح سے آئے گا اب ہم اپنے بیک کے نیک کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ ہمارا بیک کا پارٹ ہے اس پہ ہم وٹ جو ہے وہ ٹوپے مارک کریں گے اس کی لانتھ ہم 1.5 پہ مارک کریں گے اس طرح سے یہاں سے اس کو راؤن شیپ دیں گے یہاں سے اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے بیک نیک کی کٹنگ ہو چکی ہے یہاں سے ہم فور پہ مارک کریں گے اور سینٹر سے اس کی کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا بیک کا پارٹ ہے تو چلیے ہمارے ٹوپ کی کٹنگ ہو چکی ہے وہ ہم سٹیچنگ کی طرف چلتے ہیں تو سٹیچنگ میں سب سے پہلے ہم اپنا نیک ریڈی کریں گے یہ ہمارا بیک کا نیک ہے ہم بیک کا نیک ریڈی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو ہم نے کٹ لگایا تھا اس کے نیچے اس طرح سے ہم یہ فیبرک رکھیں گے یہ سنگل پیس ہے اس طرح سے اس کو رکھتے ہوئے اس کے اوپر اس کو اس طرح سے رکھیں گے اور جتنا کٹ ہم نے اس پہ لگایا تھا اتنا ہی کٹ ہم یہاں پہ اس پہ مارک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے اس پہ کٹ لگایا تھا اس پہ اس طرح سے مارک کر لیتے ہیں یہاں تک آئے گا یہ یہاں پہ ہم اس کو اس طرح سینٹر سے کٹ کر دیں گے دیکھیں اس طرح یہاں تک ہم کٹ لگا لیتے ہیں اب یہ جو فیبرک ہم نے کٹ کیا ہے اس کو اس طرح سے اپنے بیک کے پارٹ کو اس طرح سے سیدھا رکھیں گے اور اس کو اس طرح سے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ یہاں سے ہم اٹیچ کریں گے اس کو اس کے ساتھ یہاں پہ دونوں سائٹ سے ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کو سٹچ کر دیں گے اور یہاں پہ چھوٹا سو نوچ لگائیں گے اس طرح سے اور یہ جو ہمارا نیچے سے ایکسٹر فیبرک ہے اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اس کو رونگ سائٹ پہ اس طرح سے ٹرن کریں گے تو یہ اس طرح سے ہم نے اس کو رونگ سائٹ پہ ٹرن کر لیا ہے اس کو پریس کے ساتھ اس طرح اچھی طرح سے بٹھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے پریس کے ساتھ میں نے اس کو بٹھا لیا ہے اب یہاں پہ ہم کنارے پہ اس کے ساتھ سائٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے سٹچ کر لیا ہے اب ہم فرنٹ کا پارٹ اس طرح اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے اور ان کے شولڈرز کو اٹیچ کر لیں گے یہاں پہ ہم سٹچ کر لیں گے ان کو تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے شولڈرز کو اٹیچ کر لیا ہے اب ہم نیک پہ پائپنگ کریں گے اس کو اس طرح سے رکھتے ہوئے یہاں سے پائپنگ سٹارٹ کریں گے اور یہاں راؤنڈ میں ہم سارے پائپنگ اٹیچ کریں گے تو یہ دیکھیں پائپنگ کے لیے میں نے یہ فیبرک لیا ہے اس کو اس طرح سے رکھیں گے دونوں سائٹ سے اس کو اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے اس طرح سے ہم پائپنگ اٹیچ کریں گے تو چلیے میں آپ کو پائپنگ اٹیچ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اپنے نیک ریڈی کر لیا ہے دیکھیں اس طرح سے اس کی فنشنگ آگئی ہے یہ ہمارا نیک ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اپنے سلیوز کی فنشنگ دیں گے تو یہاں سے ہم سلیوز کی فنشنگ کے لیے اس کو یہاں سے فول کریں گے اس طرح سے دونوں سائیڈز پر میں اس طرح سے اس کو فول کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سلیوز کی فنشنگ کر لی ہے اب ہم یہاں نیچے رفل اٹیش کریں گے رفل کے لیے میں نے اس طرح سے پٹی کٹی ہے اس کی width ہمارے top کے width سے double ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے ہم یہاں سے اس کو ایک side سے fold کر لیں گے اس طرح سے اس کو fold کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو چنٹ ڈال کے top کے ساتھ attach کریں گے تو یہ دیکھیں friends اس طرح سے میں نے اس کو ایک side سے اس طرح سے fold کر لیا ہے اب یہاں سے ہم نے اس کو attach کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم اپنے top کو ایک side سے fitting سلائل لگائیں گے اس طرح سے اس کو پکڑیں گے یہاں سے اور جتنا آپ نے آم ہول رکھنا ہے اس کو یہاں سے رکھتے ہوئے اس طرح سے سٹیچ کریں گے یہاں سے سلائل لگائیں گے آپ نے صرف ایک سائیڈ سے ہی اس کی سلائل لگانی ہے تو یہاں سے ہم اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے میں نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے دوسری سائیڈ سے یہ اوپن ہے اب ہم یہاں سے اس کو فرل اٹیچ کرنا سٹارٹ کریں گے تو آپ نے اس کو اس طرح سے پکڑنا ہے اپنے ٹاپ کی ہم نے سیڈی سائیڈ لینی ہے اس طرح سے اپنے ٹاپ کی ہم سیڈی سائیڈ کو اس طرح سے رکھیں گے اور جو ہماری سٹرپ ہے اس کو اس طرح سے اس کے اوپر اُلٹا رکھیں گے اور اس طرح سے رکھتے ہوئے ہم ہاتھ سے چننٹ ڈالتے ہوئے اس کے ساتھ اس کو سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے فریل اٹیچ کر لی ہے اب ہمارا یہ جو open side ہے تو اب یہ جو ہمارا open side ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے stitch کر دیں گے جیسے ہم نے اس طرح سے ادھر stitch کیا ہے اس کو اس طرح سے wrong side پر turn کریں گے اور یہاں سے اس طرح سے جتنا عام hole ہم نے اس side پر رکھا تھا اتنا ہی اس طرح سے measure کر کے ادھر سے بھی ہم اس کو slide لگا دیں گے یہاں سے اس طرح تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے دونوں سائیڈ سے اس کو سٹیچ کر لیا ہے یہ ہمارا ٹاپ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے ساتھ یہاں پہ یہ میرے پاس بو ہے یہ اٹیج کروں گے اس طرح سے یہاں پہ رکھتے ہوئے یہ نیڈل کے ساتھ ہم اس کو یہاں پہ اٹیج کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بو اٹیج کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا ٹاپ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹاپ ہے اور یہ ساتھ میں ہماری سکرٹ ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے تو چلیے ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں